موسیقی اور سوانس دیا اس کے لئے بنتی اور پاتنہ و نویدن ہے کہ آپ ہمارے جیون میں ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی کام کرنے والے آپ پہ پتا آلیلویہ دھنواد ایشو اسی لئے میرے پیو آج ہمیں پرمیشن کا دھنواد کرنا ہے کیونکہ پرمیشن نے ہمیں جیون دیا سوانسے دی اور پرمیشن نے ہمیں ہمارے جیون میں ایک نیا سورو دے کیا ایک نئی روشنی دی ایک نئی امید دی تاکہ ہم پرمیشن سے پراتنہ کر سکے اور اپنے جیون بھر کے جو کار ہیں دن بھر کے جو ہمارے کار ہیں اسے ہم کر سکے آلیلویہ دھنواد ایشو تیسی لئے میرے پیو آج ہم پہلے پرمیشن کا عادر کریں سممان کریں کہ پتا ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر ایک پرکار کے سنکٹ میں آپ میری سہائتہ کرنے والے ہیں آپ میری مدد کرنے والے ہیں آج ہم اس پرمیشن کے سامنے گھرنے ٹیک کر کے پراتنہ کرتے ہیں تو پرمیشن ہمارا پراتنہ کو سنتا ہے ہماری پراتنہوں کو اتر دیتا ہے پرمیشن تو آج ہمیں بلکن بھی گھابرانا نہیں ہے آلیلویہ دھنواد ایشو اسی لئے میرے پیو سنسار کی لوگ آپ کا ساتھ دے آنا دیں سنسار کی لوگ آپ کے ساتھ رہے آنا رہے لیکن پرمیشن آپ کے پاس ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی رہتا ہے اسی لئے میرے پیو ہمیں ہمیشہ پراتنہ کرنا ہے بہت سارے میرے مسیح بھائی بین ایسے ہیں جو بیچ میں پراتنہ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں نہیں میرے پیو آج ہماری آپ کی اچھا نہیں کہتے پراتنہ کرنے کے لئے تو مت کریے لیکن پراتنہ کو بیچ میں چھوڑ کر کے جانے کر سکتا نہیں ہے کیونکہ پرمیشن ہمیں آسیز دیتا ہے پرمیشن ہمیں برکت دیتا ہے اور پرمیشن ہمیں سمحالتا ہے اسی لئے پرمیشن کے پویتر وچن کو ہمیں کبھی بھی انسونا نہیں کرنا چاہیے اس کے وچن کو کبھی بھی ہمیں اندکھا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے یہ تیری چھا کہتی ہے تم اس سے پراتنہ کر نہیں کہتی ہے تو پرمیشن آپ سے جبرجستی کہنے کے لئے نہیں کہتا ہے اسی لئے آج ہم وچن کو پڑھیں گے لکھا ہوا ہے بجن سنگیتہ ادھیائے 79 اور وچن نمبر 1 میں لکھا ہے اس وچن کو دھیان سے سنیے گا میرے بہت ساری مسیح بھائی بہنے جو آج بستر سے اٹھے ہوئے آپ ہی لیٹے ہوئے ہیں یا پھر پرمیشن سے پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آج خدا واند آپ کو آجاد کرنے کے لئے آیا ہے آپ کو چھڑانے کے لئے آیا ہے اسی لئے لکھا ہے میرے بھیوں ایک میں جب ہم پڑھتے ہیں بجن سنگیتہ میں لکھا ہوا ہے یہ پرمیشن میرا ادھار کر مجل میں ڈوبا جاتا ہوں میرے بھیوں آج ہمیں پرمیشن سے کیا کہنا ہے آج ہم انیک پرکار کی سمشیاؤں میں ڈوبے جاتی ہیں آج میرے گھر میں چنتہ ہے میرے گھر میں مصیبت ہے میرے گھر میں بیماری ہے میرے گھر میں انیک پرکار کی پرابلمس ہیں ہر ایک انسان کے جیون میں کوئی نہ کوئی سمشیہ ہوتی ہے میرے بھیوں تو وہ آپ کے جیون میں ہے تو آپ کیا کریں گے پرمیشن سے کہیں گے کہے پیتا آج میرے جیون میں میں آپ کا بہت بہت دل سے دھنواد کرتا ہوں کہ یہ پرمیشر میرا ادھار کر کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں میں آپ کی بیٹی ہوں میں آپ کا لڑکا ہوں تو خدا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا اسی لئے پرمیشر کا وچن کہتا ہے میں بڑے دلدل میں دھسا جاتا ہوں اور میرے پیر کہیں نہیں رکھتے ہیں میں گہرے جل میں آ گیا اور سارا پرمیشر کا وچن کیا کہتا ہے دھارہ میں ڈوبا جاتا ہوں میرے پیوں یہ آپ کے لئے وچن بہت سختی سالی ہے بہت سامرتھی وچن آپ کے لئے ہے کیونکہ راجہ داؤت نے اس وچن کے دورہ بہت سارے کام کیے تھے تو آج ہم بھی اپنے جیون میں کام کر سکتے ہیں آج ہم بھی اپنے جیون کی پرابلمز کو بتا کر کے چنتاؤں کو بتا کر کے مصیبتوں کو بتا کر کے ہم پرمیشر سے دعا کر سکتے ہیں ہم پرمیشر سے پراتنا کر سکتے ہیں کیونکہ پرمیشر ہمیں سامرتھ دینے والا ہے وہ ہمیں طاقت دینے والا ہے وہ ہمیں آجادی دینے والا ہے وہ ہمیں ہر پرکار کی مصیبت سے بچانے والا ہمارا پرمیشر ہے ہالیلویہ دھنوادیشو اسی لئے مرپیوں کبھی بھی گھابرانا نہیں کیونکہ پرمیشر نے کہا تم چنتہ کر کے جیون میں کچھ نہیں کر سکتے ہو اسی طریقے سے آج چاہے آپ کے پریوار میں جھگڑے ہوتے ہوں بیٹی یا بیٹوں کے جیون میں بھائی بہن کے یا پریوار یا ماتا بیتا بھائی بہنوں یا پتی اور پتنی کے بیش لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو پرمیشر اسے دور کرنے جا رہا ہے اسے آجات کرنے جا رہا ہے لیکن آپ اس وچن کو انت تک پراتنا کو انت تک گرہن کرئے کہ خدا وند آپ کو بلیسنگ کرے گا آپ کو آسیز دے گا پرمیشر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے جیون میں برکت دیتا ہے آسیز دیتا ہے تو کیا پرمیشر آپ کے جیون میں کام نہیں کرے گا آپ بھی بسواس رکھئے جس طریقے پرمیشر نے انگینات لوگوں کے جیون میں کام کیا اسی طریقے پرمیشر آپ کی جیون کو چھونے جا رہا ہے وہ آپ کے گھر کو سمال لے جا رہا ہے وہ آپ کے پریوار کو سمال لے جا رہا ہے ہالیلویہ اسی لئے میرے بھیوں جب بھی آپ رات نہ کریں تو پرمیشر سے کہیں کہ میرا پرمیشر آج مجھے سنکٹ سے چھوڑانے والا ہے اور سنکٹ کے دن میرا پرمیشر میری سہایتہ کرے گا میری مدد کرے گا کیونکہ میں اس سچے پرمیشر کا گھڑان کرتا ہوں تو سچے پرمیشر کو میں دھنواد کرتا ہوں جس نے سنسار اور سرشتی کو بنایا اس پردبی کو بنایا اور منوشیوں کو بنایا اور مجھے بنایا میرے گھر پریبار میں جو آج لوگ ہیں انہیں پرمیشر نے رچا اور انہیں جیون دیا اور انہیں سواں سے دی ہالیلویہ دھنوادیشو تو آج میرے پیوں آج جتنے لوگ پرمیشر کی وچن سے پریم کرنے والے ہیں آج میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے گھر میں بیٹھ ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہے کوئی دھندہ نہیں ہے کوئی بیجنس نہیں ہے کوئی نوکری نہیں ہے کوئی جوپ نہیں لگ رہی ہے تو پرمیشر کا وچن کہتا ہے تم دھائر رکھو بیسواس رکھو اور فرات نہ کرو اور ونتی کرو کہ میں تیری جیون کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا آج ہمیں گیان مانگنا ہے آج ہمیں بدھی مانگنا ہے آج ہمیں سمجھ مانگنا ہے آج ہمیں پرمیشر سے کہنا ہے کہ مجھے خدا آسیز دے مجھے برکت دے کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں یا پھر میں آپ کی بیٹی ہوں تو پرمیشر آپ کو سمحہ لے گا خالیلویہ دھنواز ایشو اسی لئے میرے پیوں پرمیشر کا وچن کیا کہتا ہے جب آگے راجہ داؤت نے اس طریقے سے پرات نہ کرنا اسٹارٹ کیا تو پرمیشر سے راجہ داؤت نے کیا کہا تھا یہاں پہ لکھا ہے میں پکارتے پکارتے تھک گیا میرا گلہ سوک گیا ہے اپنے پرمیشر کی باٹ جوتے جوتے میری آسویں یعنی میری آنکھیں دھنڈلی پڑ گئی ہیں میرے پیوں آج ہمیں اس عبد کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرمیشر ہم سے پریم کرتا ہے ہم سے پیار کرتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرمیشر تو میری پراتنہ کو کیوں نہیں سنتا کہ جس دن آپ یہ کہیں گے اس دن آپ کا بسواس ٹوٹ جائے گا اس دن آپ کا بسواس ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کے اندر وہ انیک پرکار کی بھری بھاؤنہ آنے لگیں گی کہ پرمیشر سب لوگوں کے جیون میں کام کرتا ہے میرے جیون میں کیوں نہیں کام کرتا نہیں میرے پیوں پرمیشر آپ کے جیون میں کام کرے گا آپ کے جیون میں کام کرے گا اسی لئے پرمیشر نے کہا جو آکاس اور پردوی کو بنانے والا ہے اور جو آپ سے بیری ہیں جو آپ سے بیر رکھنے والے ہیں پرمیشنر کہتا ہے کہ میں انہیں اپنے انسار دیکھ لوں گا تم چنتہ مت کرو تم بھروسہ رکھو آج جو گنتی نہیں ہیں کتنے پرمیشنر کی بدروہ کرنے والے لوگ آج پرمیشنر کے سامنے کھڑے ہو گئے لیکن یاد کریے سلیمان کی جیون کی گھٹنا کو دانیل کی جیون کو گھٹنا کو دعوت کی جیون کی گھٹنا کو بہت سارے ایسے یودھیا ہوئے جو بائیبل گنتی چلے اور پرمیشنر انہیں آسیز دی برکت دیا ہر پتار کے مصیبت سے راجاؤں نے نہیں لڑا پرمیشنر لڑا کون لڑا پرمیشنر لڑتا ہے تو آپ کی طرف سے پرمیشنر لڑے گا آج آپ کو لڑنے کیا ہو سکتا نہیں ہے خالیلویہ دھنوا دشو اسی لئے میرے پیو پرمیشنر کا وچن کہتا ہے کہ تم میری باتوں کو سنو اور دھیان دے کر کے سنو کہ میں آج تمہیں بچانے کیلئے آیا ہوں آج ہم چاہے جتنے بھی بڑی دشمنی کے ساتھ بن چکے ہیں آج ہمارا بڑا چاہے جتنا بڑا کوئی دشمن بن چکا ہو چاہے ہمارے گھر کے پریبار کے رسدار یا ریلیشن کے دروائج جو بھی وقتی ہو وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے پرمیشنر آپ کو بچانے والا ہے وہ آپ کے طرف سے لڑنے والا ہر ایک مقدمہ ہے ہر ایک پرکار کی سمشہوں کو مٹانے والا پرمیشنر ہے تو آج ہمیں اس خودہ پر بھی سواس کرنا ہے یا پھر اپنے آپ پر بھی سواس کرنا ہے آج ہمیں پرمیشنر بھی سواس رکھنا ہے حالیلویہ دھنوا دشو اسی لئے اپنے کرود کو اپنے اندر دبا کے رکھو اپنے کرود کو اپنے اندر دبا کے رکھو اپنے گصہ کو اپنے اندر دبا کے رکھو کیونکہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ میرا کرود سب سے بھیانک ہوتا ہے انسان کا کرود ایک پل کے لیے ہوتا ہے میرے پیوں اور یہ بات ست ہے آج آپ کسی بات کو لے کر کے کرودیت ہیں آپ کسی بات کو لے کر کے کسی وقتی کو لے کر کے یعنی آج اس سے بہت نفرت کرتے ہیں تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کل اس سے آپ بول لیں گے اس سے بات کریں گے اس کے ساتھ بیٹھیں گے تیسی لیے پرمیشن نے کہا تمہارا کرود ہلکا سا ہوتا ہے ایک پل کے لیے ہوتا ہے لیکن جب میں کرود کرتا ہوں تو پوری سرشتی کامتی ہے تو میرے پیوں آج ہمیں پرمیشن کے وچن پر بسواث کرنا ہے دھائر رکھنا ہے کہ خدا مجھے آسیز دینے والے پرمیشن آپ ہیں مجھے سرچت رکھنے والے پرمیشن آپ ہیں حالیلویہ تو آئیے میرے پیری بھائی بینوں پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیشن کا دھنوات کرتے ہیں آج جتنے بھی میرے مسیح بھائی بین اس وچن کو سن رہے ہیں ان کی جندگی میں پرمیشن بہت آسیز دے گا ہر پرکار کی سمشیاؤں کو پرمیشن مٹائے گا حالیلویہ اپنے آنکھوں کو بند کریں اور پرمیشن کا دھنوات کریں کہ خدا آج ہمیں آسیز دے ہمیں چھو پیدا کیونکہ پرمیشن آپ پویتر آتما کے دورہ ہمارے جیون میں ہر پل ہر گڑی کام کرنے والے آپ ہیں آلیلویہ دھنوا دیشو پرمیشن آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمیشن مٹائے گا پراتنا اور نویدن کرتے ہیں کہ خدا آج ہمیں آسیز دینے والے پیتا آپ ہیں سرچت رکھنے والے پیتا آپ ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنواات کرتے ہیں پیتا آپ نے ہمیں سرچت رکھا آپ نے میرے گھر پریبار آپ نے میرے بیٹے اور بیٹیوں کو سبھی کو گیان اور بدھی اور سمجھ دیا اور جو بھی وچن ہوا پیتا آپ نے ہمیں اس میں آسیز دی برکت دیا ہم آپ سے ونتی کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں تمرویوں آج آپ کو دھنواات کرنا ہے آپ کو مہمہ کرنا ہے کہ جو بھی وچن آپ نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے جانا آپ کی جندگی کو پرمیشن بدلنے کے لیے آئے آپ کو آسیز دینے کے لیے خدا آیا ہے آپ کے ہر ایک چیزوں کو پرمیشن برکت دینے کے لیے آیا ہے آپ کے جیون کی دیکھ رکھ کرنے والا خدا ہے حالیلویہ دھنوا دشو رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بین یہ بیشار کرتے ہیں اپنے من میں چنتہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس اپنے پریوار کو چلانے کیے یا پھر نرواہ کرنے کے لیے میرے پاس انیک پرکار کی سمگری نہیں ہے میرے پاس پریاب پیسے نہیں ہیں بہت ساری دکھتوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن خدا آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے یہ چنتہ مت کریے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے خدا نے آپ کو دیا ہے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو پویتر آتما کے دور آپ کی سیکھ کرنے جا رہا ہے آپ کے گھر سے ہر پرکار کی سمشیاں ہر پرکار کی بیماروں رگاڑوں بسراروں نربلتائیں آپ کی جیون سے نکلنے پائیں گی سمسیح کے نام سے وہ نکلیں گی آپ کو گھبرانہ نہیں ہے بہت سارے میرے مسیح بھائیبن یہ بھی سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کی سادھی نہیں ہو رہی ہے آج ان کے ماں آج ان کے پتا آج ان کے ماتا پتا بہت چنتی تھے ان کے بھائی اب انہیک پرکار کی سمشیاں میں پڑے ہیں لیکن پتا کہتا ہے آج پرمیشن کا وچن آپ کے لئے کہتا ہے آج پرمیشن آپ کے جیون وہ آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو برکت دینے جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی سادھی نہیں ہو رہی ہے اچھا لڑکا نہیں مل رہا ہے میرے بیٹی کی جیون کو کیا ہوگا میری بیٹی کیا کرے گی میرا بیٹا کیا کرے گا کیسی پڑھائی کرے گا کس سماج میں جائے گا کیسے رہے گا کیا وہ گندے کام تو نہیں کرے گا کیا وہ بڑا ہو کر کیا کوئی گڑات تو کام نہیں کرے گا کیا میرا بیٹا سکسیس پھول ہوگا کیا میرا بیٹا سرکائی نوکری پائے گا کیا نہیں پائے گا جوب ملے گی کی نہیں ملے گی بیجا ملے گا کی نہیں ملے گا وہ انیک پرکار کے سمجھے آئیں آپ کے جیون سے وہ پرمیشتر نکالنے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی چنتائیں جو آپ کے من میں بیٹھ گئی ہیں جو آپ کے من میں ڈر بیٹھ گیا ہے خدا آج انہیں آجات کرنے کے لیے آئے ہے آج انہیں بچانے کے لیے پرمیشتر آیا ہے آپ کے جیون کے دیکھ رکھ کرنے والا خدا آپ کے ساتھ ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنم آدیسو دھنم آدیسو دھنم آدیسو پرگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اور بہت سارے میرے مسیح بھائی بین سوچتے ہیں سوچنا بند کریے کرنا سرو کریے چنتہ کرنا بند کریے کام کرنا سرو کریے پیتا آپ کو آسیز دے گا اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا میری بیٹی کی جیون کو کیا ہوگا اسے نوکری نہیں ملی اسے جوب نہیں ملی تو کیا اس سنسار میں سبی کو جوکری ملتی ہے کیا اس سنسار میں سبی کو جوب ملتا ہے نہیں پرمیشتر سے کہیے کہ خدا ہمیں اچھے گیان بدھی اور سمجھ دے اور پیتا جب آپ کے پاس گیان بدھی اور سمجھ ہوگی تو آپ کو پرمیشتر کام بھی اچھا دے گا اور آپ کے گھر بھی اچھا چلے گا آپ کا جیون آپ کی لائف اسٹائل آپ کا ہر طریقے سے پرمیشتر بدلنے جا رہی اسے مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ میرے بہت سارے مسیح بھائیبن یہ بھی سوچتے ہیں کہ آج میں بہت سمجھ سے بیمار پڑھا ہوں کیا کروں میں بہت سمجھ سے بیمار پڑھا ہوں کیا کروں میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں میں دوہ بھی کر آ رہا ہوں پراتنہ بھی کر رہا ہوں پراتنہ کروا بھی رہا ہوں لیکن پتہ آپ کو آجاد کرنے کے لیے ہیں آج آپ کی جیون کو بدلنے کے لیے پرمیشتر آیا ہے اگر آپ پرمیشتر سے پراتنہ کرتے ہیں تو آپ چنتہ کرنا بند کرئے کہ خدا آپ کی جیون میں انیک پرکار کی سمجھاوں کا سمجھان پرمیشتر کرنے جا رہا ہے اور میرے مسیح بھائی بہن میرے جو مسیح بھائی بہن ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ اپنے بچے کے بسے میں سوچتے ہیں کہ کیا میرا بیٹا کیا میری بیٹی پر اچھا میں پاس ہو جائے گی سب کچھ ہوگا چنتہ کیوں کرتے ہو کیا اس نے پڑھائی نہیں کی کیا اس نے چلنا پیٹ سے سیکھ لیا تھا نہیں بولنا پیٹ سے سیکھ لیا تھا نہیں آنے کے بعد انسار میں آپ لوگوں نے سکھایا آپ لوگوں نے پڑھایا آپ لوگوں نے اسے چلانا سکھایا آپ نے اسے بولنا سکھایا پرمیشتر اسے سامر دی بیٹا آپ کی بیٹی نے جنم لیا سرشتی پر تب آپ نہیں ڈریں آج آپ ڈر رہے ہیں آج آپ بھائیبیت ہو رہے ہیں کیوں چنتہ کر رہے ہیں پرمیشر آپ کو راستہ دے گا جب ایک انجان وقتی پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ جب ایک ایسا وقتی ہوتا ہے ایک ایسا بالک ہوتا ہے جو جنم سے مطلب ایک کومل کی طریقے ہوتا ہے ایک انیک پرکار کی ایک چھوٹی سی کلی کے طریقے ہوتا ہے جسے اسے کسی پرکار کا کیان نہیں ہوتا ہے لیکن پرمیشر اسے سمالتا ہے جب وہ انجان تھا تب پرمیشر نے سمالا اب تو وہ سمجھدار ہو گیا ہے اب تو وہ پرمیشر کو جانتا ہے وہ پرمیشر سے پرات نہ کرتا ہے آپ پرمیشر سے پرات نہ کرتے ہیں تو خدا آپ کی جیون کو بدلنے جا رہا ہے آلیلویہ آلیلویہ آپ کی جیون کے ہر پرکار کے لمبے سمجھ سے بیماریاں جو ہیں وہ نکلنے جاری شمسی کے نام سے آج آپ کے دوست آپ کے بچے آپ کے جیون کے بارے میں کیا سوچیں گے بلکل نہیں سوچنا آپ کو بلکل بھی نہیں سوچنا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بھی نیسے یہ ینگ ہیں یوت ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں یہ کام کر رہا ہوں کیوں آپ خود اپنے کے مالک ہیں آپ پرمیسر سے پریم کرنے والے ہیں آپ پرمیسر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں خود آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے آئے ہے نہ کی انیک پرکار کے سمجھیاں میں آپ کو ڈھالنے کے لیے آئے ہیں میرے بہت سارے مسیح بھائی بھی نیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس سمپتی نہیں ہے میرے پاس پیسہ تھا میرے پاس گھر تھا سب کچھ کھو گیا ہے سب کچھ میرا برباد ہو چکا ہے لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے میں تجھے کھڑا کروں گا یاد کریے بہت سارے بائیویل میں وکتی تھے آیوب کی جیون کو دیکھ لیجے وہ راجہ تھا سب کچھ ویسا ہی کر دیا لیکن یہی ہوتا ہے سیطان کا کام جو آپ کی جندگی میں برباد کرنے کے لیے آتا ہے ہالیلویہ 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 آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بین یہ سنچتے ہیں بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے کولس آتا ہے وہ پرمیسر کے وچن کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے لئے پراتھ نہ کریے میرا بیٹا یا میرے پریوار میں کوئی نہیں رہے گا تو ہم کیسے چلیں گے پرمیسر نے سب کو دیا ہے جیون اور سب کا جیون لے گا آپ کو چنتہ کرنے کا سکتا نہیں ہے یعنی پرمیسر نے آپ کے جیون میں یا سیطان نے آپ کے جیون میں انیک پرکار کی جو غلط فہمی کو ڈالا ہے سیطان جو ہے آپ کے جیون کو چھرانا چاہتا ہے آپ کے من کو چھرانا چاہتا ہے آپ کو چھرانا چاہتا ہے کیونکہ آپ غلط کاموں کریں سیطان نہیں چاہتا ہے کیونکہ سیطان کے منصہ ہی ہے کہ آپ جیون میں کرنے نہ پائیں کچھ سیطان آپ کو بہت بڑی بڑی پرلوبن دے گا بہت بڑے بیچار آپ کے آئیں گے کہ میرا بیٹا یہ کرے گا اتنا پیسہ کمائے گا اتنا پیسہ ہمیں نوش کر دیں گے اتنا پیسہ لگا دیں گے لیکن کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے وہاں پہ پرمیسر کے باتوں کو بالکون بھی نہیں سنا وہاں پہ آپ نے سیطان اپنی من کی باتوں کو سنا جو آپ کو پرلوبن دیتا ہے کہ ہم یہ بیجنس کریں گے تو ہمارا اتنا فائدہ ہوگا یہ کام کریں گے اتنا فائدہ ہوگا اتنا پیسہ لگا دیں گے تو اتنا ہمیں انکم ہوگی یہ سب سیطان کیور سے آتا ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے دیکھ تو کر تو کر چھوٹا کر لیکن اسے میں بڑا کروں گا تو جتنا چھوٹا کرے گا اتنا میں تجھے بڑا کروں گا پرمیسر نے کہا کہ جو جتنا چھوٹا ہوگا میں اتنا بڑا کروں گا اور جتنا بڑا ہوگا اسے میں اتنا چھوٹا کروں گا یہ پرمیسر کے وچن کو یاد رکھنا آج جتنے میرے مسیح بھائی بین پراتنا کو سن رہے ہیں خدا آپ کی جیون کو بدلنے کے لیے آئے ہیں آپ کی جندگی کو بدلنے کے لیے آئے ہیں آپ کو آسیس دینے کے لیے آئے ہیں آپ کے گھر کو بدلنے کے لیے آئے ہیں حالیلویہ نمازشو تو آج ہم کیوں گھبرائیں آج ہم چنتہ کرتے ہیں کہ میرے بچے کی جیون کو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا پرمیشنر آپ کے بچوں کو مجبورت کرے گا شرونگ کرے گا طاقت دے گا یادی آپ پرمیشنر کے بچن پر بسواث کرتے ہیں تو خدا کے اس کے بچنوں پر بسواث رکھئے اس کے باتوں پر بسواث رکھئے جو پرمیشنر نے کہا ہے اسے پورا کر کے دکھایا ہے اور آنے والے سمیں میں پرمیشنر آپ کے گھر کی اسٹیتی کو حالت کو بہت بہتر کرنے جا رہا ہے اچھا کرنے جا رہا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بہن ہیں جو اس سمیں رو رہے ہیں جن کے آسو بہتے ہیں جو پریشان ہیں جو حطاس ہیں جو نراس ہیں وہ پرمیشنر آپ کی جندگی کو بدلنے کے لیے آئے حالیلویہ حالیلویہ رب آپ کی سٹی ہو آپ کی مہمہ ہو آج ہمارے سامنے ہمیں بہت سارے پریشتیاں ہیں انیک پرکار کی چناؤتیاں ہیں انیک پرکار کی تکلیپیں ہیں انیک پرکار کی دکھ ہیں انیک پرکار کی پریشانیاں ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں گھورانا نہیں ہے حالیلویہ دھنواتی شو رب آپ کی سٹی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب جیجس اسو مسیح کے نام سے اپنے بیچار سے ہر ایک چیزوں کو نکالیے جو آپ کے من میں آپ پریشان ہیں حطاس ہیں نراس ہیں کہ پیتا آج میں پریشان کیوں ہوں آپ پراتنا میں پوچھئے کہ پیتا میں آپ سے ونٹی اور پراتنا اپنے ہردے میں ہاتھ رکھ کر کے پروشت سے کہیے کہ خدا آج میں آپ سے ونٹی اور پراتنا اور نویدن کرتا ہوں کہ خدا مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں مجھے سمحال پیتا کہ آپ میرے ارچھا اچھا کرنے والے پیتا آپ ہیں آلیلویہ آلیلویہ آگے دیجئے آگے دیجئے سبی لوگ جتنے میرے مسیح بھائی بین اس سمیں کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے اور جو پراتنا کو سن رہے ہیں پراتنا کو کر رہے ہیں آگے دیجئے اسو مسیح کے نام سے آج آپ کے چیون سے ہر پرکار کی سمجھیاں نگلے گی ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگاڑ وشارڈ نربلتائیں ہر پرکار کے جو کام کینسل ہو جارہے ہیں جو ہر پرکار کی فارم ریجیکٹ ہو جارہے ہیں جو ہر پرکار کی اپلی کیسن جو آپ کی ریجیکٹ ہو جارہی ہے اسو مسیح کے نام سے وہ سب کچھ فری کرنے جارہے ہیں اسو مسیح کے نام سے سب کچھ پرمیس طرح چات کرنے جارہا ہے آپ کو وہ ہر ایک چیز میں سفل آپ کو پرمیس طرح بنانے جارہا ہے جو چھیتر میں آپ جانا چاہتے ہیں آلیلویہ آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آگے دیجی آگے دیجی آگے دیجی اسو مسیح کے نام سے اے دوشت آتما اے گندی آتما میرے بیٹے کی جیون سے میرے گھر سے میرے پریوار سے میرے ہر چیزوں سے نام لے کر کے اپنے بچوں کا پریوار کا گھر کا نام لے کر کے اسو مسیح کے نام سے بولی اسو مسیح کے نام سے نکل اے سیطان دوشت آتما گندی آتما انیک پرکار کی جو میرے انیک پرکار کی جو میری سر میں درد پیروں میں درد گھٹنوں میں درد انیک پرکار کی بیماریاں اتنے دن سے میں دوا khal اسھو مسیح کے نام سے میرے صلیر سے نکل اسھو مسیح کے نام سے مار گите دیتا ہوں اسھو مسیح کے نام سے اے سیطان نکل جا جب پبیت راتما کے دورہ اسھو مسیح کے نام سے آپ آگ کیا دیں گے اسی وقت آپ کا بیٹا چنگا ہونے والا ہے اسی وقت آپ کے گھر میں جو بیمار ہیں وہ ٹھیک ہونے والے ہیں اسی وقت جو آپ کے جیون میں پریسانیاں ہیں اس سے آپ کو آجاد کرنے کے لئے پرمیشر آیا ہے آلیلویہ 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 دھنم آدیسو دھنم آدیسو پرگواہ کی ستیحواب کی مہمہ ہو اسو مسیح کے نام سے بتا پرمیشر آمین میرے بھیوں پرمیشر نے آپ کو آجاد کیا ہر پکار کی بیماریوں کو ہر پکار کی چنتاؤں کو ہر پکار کی سمشیاؤں کو پرمیشر نے سنا آپ نے نام لے کر کے پراتنہ کیا پرمیشر آپ کو آپ کے پریوار کو آجاد کر دیا ہے آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ کو صبح سام پراتنہ کرنا ہے اور پرمیشر کی مہمہ کرنا ہے پرمیشر کی استطعی کرنا ہے اب میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ایسے ہیں کہ سر ہم دان دینا چاہتے ہیں دان ہوتا ہے اپنے سویم کی چھک امسار ہوتا ہے جو بھی آپ کے پاس ہو پرمیشر اس میں آپ کو بردی دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کو سوچ کو بدلے گا آپ کے بیٹے کی جیون کو بدلے گا آپ کے گھر کو بدلے گا آپ کے پریوار کو بدلے گا آپ کے ہر پرکار کی جیون سیلی کو بدلے گا وہ خدا آپ کے جیون کو سمحالنے والا ہے اس مسیح کے نام سے ہم دھرنمات کرتے ہیں تو آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر آپ بھیگ سکتے ہیں پر مشتر آپ کو اس میں بہت آیت سے آپ کو آسیز دے اور بلیشو آل آف یو آمین